لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک سوال آیا ہے کہ ابن تیمیہ کون ہیں ان کے متعلق کچھ مختصر بتائیں تو میرا بھائی ابن تیمیہ جو ہیں آپ سمجھ لیں کہ ٹویلو ہنڈرڈز کی ایک شخصیت ہیں اور یہ جو ہیں اعتقادن جو ہیں یہ ہنبلی المذہب ہیں یعنی کہ چار جو امام ہیں نا ان میں سے یہ امام احمد ابن حنبل کے فولور ہیں اور ان کی بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کا جو نام تھا وہ تھا تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم اور یہ حیران کے رہنے والے تھے اس لیے الحیرانی تھے اور ان کو ابن تیمیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کا جو پورا نام ہے نا اس کے آخر میں یہی آتا ہے ابن تیمیہ الحیرانی یعنی تقی الدین ابو العباس احمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبداللہ بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علی بن عبداللہ ابن تیمیہ الحیرانی تو حیران کے رہنے والے تھے اس لیے الحیرانی ہیں اور ابن تیمیہ ان کے جو جتنا بھی ان کا جنیالوجی جو ہے ان کی بیان کی جاتی ہے اس میں جو لاس نیم ابن تیمیہ آتا ہے اس لیے یہ ابن تیمیہ کے نام سے مشہور ہوئے اصل میں یہ ان کا نام جو ہے وہ تقی الدین ابو العباس احمد نام تھا والد کا نام عبد الحلیم تھا تو شروع کے جو سال تھے ان کے اور شروع سے ہمبلی المذہب تھے ان کے جو والد صاحب ہیں وہ دمشق میں جو اموی جو مسجد تھی اس کے بڑے تھے ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے حیران شہر میں تو اس کے بعد جو ہے یہ وہاں پہ اپنے والد صاحب کی جگہ پہ آئے اور پھر وہاں پہ اپنا تبلیغ و اشاعت کا حدیث کا تفسیر کا کام ان کا چلتا رہا پھر اس کے بعد یہ مکہ معظمہ حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے اور واپس آئے اس وقت اپنی ٹوینٹیز میں ہی تھے چار ماہ کے بعد واپس آئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی پہلی کتاب جو لکھی وہ یہی تھی کہ اس زمانے میں انہوں نے دیکھا کہ حج میں جو لوگ بتاعت کرتے ہیں پھر اس کے اوپر انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی اچھا مناسق الحج کے نام سے تو اس کے اندر انہوں نے بہت ساری چیزوں پر کرٹسزم کیا اس کے وہ زیادہ تر مطبع یہ ہے کہ وہ ماننے والے تھے لیکن ان کی جو بعض تعلیمات ہیں وہ پھر بعد میں جا کر عبدالوہاب کا جو وہابزم ہے یا جس کو وہابی موومنٹ کہتے ہیں اس کی فاؤنڈیشن میں ابن تیمیہ کے کچھ اصول موجود ہیں مثال کے طور پر ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ بھئی اجتحاد کا دروازہ کھلا ہے ہر اس شخص کے لیے جو کالفائیڈ ہے تو تقلید کرنا لازم نہیں ہے آپ تقلید آپ بے شک نہ کریں لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جو قابل ہوں اس کے وہ اجتحاد کر سکتے ہیں تو اور جو قابل نہیں ہے تو وہ پھر تقلید کرے اور لیکن انہوں نے تقلید کو ڈسکریج بھی کیا ہے لیکن خود ساری زندگی ہمبلی رہے کبھی ہمبلی مذہب کو چھوڑا نہیں انہوں نے ایسا نہیں ہوا کہ خود اتنے بڑے امام ہونے ہونے کے باوجود اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود کوئی اپنا انہوں نے اسکول آف تھوٹ نہیں نکالا وہ ہمبلی المذہبی رہے ساری زندگی لیکن جو عبدالوحاب کی جو موومنٹ تھی وہ بہت زیادہ ابن تیمیہ سے متاثر تھی ان کے بعض اصولوں سے متاثر تھی تو انہوں نے پھر آپ نزاتر پایا ہوگا ان میں بھی اور پھر ان کے بعد جو ان سے متاثر فرقے ہیں جیسے اہل حدیث لوگ ہو گئے ان لوگوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے کہ یہ غیر مقلدین ہیں اچھا عبدالوحاب وغیرہ تو اپنے آپ کو ہمبلی المذہب کہتے تو ہیں لیکن ان میں بھی یہ چیز بڑی پائی جاتی ہے کہ وہ تقلید کو سورٹ آف کائنڈ آف دسکریج بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم خود کسی بنا پر فیصلہ کر سکو اگر اللہ نے اتنا علم دیا ہے تو تمہیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے اور پھر آل حدیث حضرات تو تقلید کو مانتے ہی نہیں وہ تقلید کرنے والوں کو پتا نہیں کیا کیا کچھ کہتے ہیں اللہ ہدایت دے بس اب یہ کیا کہہ سکتے ہیں جب زبانے لوگوں کی دراز ہو جائیں تو پھر انہیں خود خبر نہیں ہوتی کہ اس سے کیا کہتے پھرتے ہیں اور اس کی بات کتنی دور تک جاتی ہے اور اس کی بات ان کے ان بزرگوں پر بھی آتی ہے جن کو وہ اکثر و بیشتر کوٹ کرتے ہیں لیکن خیر بارحال ہمارا یہاں مقصد کسی پر تنقید نہیں کرنا ہے ہمارا یہاں مقصد صرف ابن تیمیہ کو بیان کرنا ہے تو ابن تیمیہ نے براحال حالانکہ خود جو ہے وہ صوفیزم کے خلاف نہیں تھے وہ بھی بیعت تھے صوفیزم میں جو صوفی سلسلہ ہے اس کی طریقت میں وہ خود بھی بیعت تھے لیکن وہ بات صوفی پریکٹسز کو وہ بہت زیادہ ڈسکریج کرتے تھے اور یہی چیز پھر آپ نے بعد میں ان کے فالورز میں بھی دیکھی ہوگی وہ تو بالکل ایکسٹریم پہ چلے گئے اچھا عبدالوحاب وہ بہت زیادہ اس کے فالورز میں سے ہیں اور وہ بہت زیادہ اس کو ایکسٹریم میں لے گئے ابن تیمیہ نے خود کوئی تیس کے قریب تصوف پہ رسالے لکھیں تیس کے قریب تصوف پہ انہوں نے رسالے لکھیں تو یہ جو صلفزم ہے یا وہابزم ہے یا جتنا بھی اس قسم کا جو بڑا ایکسٹریم قسم کا جو ہے وہ زیادہ تر ایٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ ان کی روٹس میں ابن تیمیہ ہی کو پائیں گے کہ وہ ابن تیمیہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں ایکسٹریک کی ہیں اچھا تو ابن تیمیہ اپنے زمانے میں بھی بڑے کنٹروورشل رہے ہیں اور انہوں نے جو بعض فتاوے دیئے ہیں وہ بہت بلکل مین سٹریم جو مسلمان تھے جو عام مسلمانوں کا ایک پوائنٹ اف یو تھا جو طریقے کار تھا اس سے ایک ذرا الگ ان کا ایک طریقے کار تھا تو ان کی اپنے زمانے میں بھی ان کو اس وجہ سے کئی دفعہ جیل بھی جانا پڑا کہ انہوں نے جو ہے اس قسم کے فتاوے دیئے ہیں جو مین سٹریم سے الگ تھے مثال کے طور پر ایک عیسائی کے اوپر جب یہ مقدمہ چلا کہ اس نے جو ہے وہ حضور کی شان میں گستاخی کی ہے تو یہی وہ آدمی تھے پہلے جنہوں نے یہ فتوہ جاری کیا کہ اس کو موت دی جائے اس کو سزائے موت دی جائے اچھا اس زمانے میں یہ مین سٹریم نہیں تھا ہمارے پاس بھی یہ مین سٹریم نہیں تھا یہ تو بہت ریسنٹلی بعض ایسی چیزیں آئی ہیں تو اس وقت جو کہا جو گورنر تھا اس نے اس پادری سے کہا کہ بھئی تم چاہو تو اسلام قبول کر رو تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اسلام قبول کرتا ہوں تو اس نے اس کی جان بخشی کر دی اس کی جان بخشی جب ہو گئی اسلام قبول کرنے پر تو ابن تیمیہ اپنے کئی لوگوں کو فالورز کو لے کے گورنر کے ہاؤس کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑا مظاہرہ کیا اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہیں پھر جیل ہوئی انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں اگر اس نے اسلام بھی قبول کر لیا ہے تو کیا ہوا حد تو اس پہ جاری ہوگی اور قتل یہ کیا جائے گا لیکن انہیں پھر جیل ہوئی کہ اس آدمی کو قتل نہیں کیا گیا تو اس طرح کا ان کا کچھ جو ہے تھوڑ پروسس تھا اچھا ابن تیمیہ نے صوفیزم کے بارے میں پڑا بھی ہے اور اس پہ کام بھی کیا ہے اور وہ جو انہوں نے کام کیا ہے اس میں انہوں نے بڑے بڑے صوفیاء سے استفادہ بھی حاصل کیا ہے انہوں نے امام حضرت علامہ تستاری رحمت اللہ علیہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ ابو طالب المکی رحمت اللہ علیہ اسی طرح عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ابو حفظ عمر السحروردی اور ابن عربی وغیرہ کافی لوگوں کے صوفیاء ہے صوفیاء کا انہوں نے تعلیم بھی انہوں کے کاموں پر ریفلیکشن بھی دی ہے اور یہی وہ جیل کا زمانہ تھا جب وہ گورنر کے خلاف جو انہوں نے بات کی اور وہ جیل میں گئے تو مورخین کہتے ہیں کہ یہی وہ زمانہ تھا کہ انہوں نے پھر وہاں پر اپنی کتاب کا آغاز کیا السارم المسلول علاشاتم الرسول وہ کہتے ہیں اس کو انگلش میں کہتے ہیں کہ وہ تلوار نکالی جائے ان کے خلاف جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں تو اس پر انہوں نے بازابتہ جو ہے وہاں پر السارم المسلول لکھنا شروع کیا ابن تیمیہ جو ہے وہ اس زمانے کے لحاظ سے اور آج کے زمانے کے لحاظ سے بھی ان علماء میں شمار ہوتے ہیں جن کا طرز بڑا سخت رہا ہے یہ ہو گئے امام شوکانی ہو گئے ان کا ذرا طرز سخت رہا ہے اس زمانے میں بھی اور اس زمانے میں بھی تو اسی لیے جو ہے یہ ذرا مین سٹریم سے الگ لوگ شمار ہوتے ہیں علماء تھے اپنے وقت کے بڑی بڑی انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں اور بڑا ان کے کانٹریبیوشن بھی ہے اور مختلف فیلڈ میں اس لیے ہم کسی کی چند چیزوں کی بنا پر اس کے تمام کام کو تو مسترد نہیں کر سکتے لیکن یہ ہے کہ بہرحال ان کے بارے میں مختصرا یہی ہے کہ یہ امام احمد ابن حنبل کے ماننے والے تھے اور ان کے یہ پوائنٹ آف یوز تھے جس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ان کے کچھ کام تھے جن کے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا اور ان کو بھی جو فالو کرتے ہیں میرا بھائی آج میں نے خود ان کے جو فتاوہ پڑے ہیں اس کے اندر بعض ایسی باتیں ہیں جن کو یہ مانتے تھے لیکن ان کے فالوارڈز نہیں مانتے اس زمانے میں کیونکہ وہ ان کے ان اصولوں کے خلاف جاتی ہے جس پہ انہوں نے اپنی فاؤنڈیشن رکھی ہوئی ہے تو وہی بات ہے نا کہ وہ ان باتوں پہ تو ہاتھ رکھ لیتے ہیں جو ان کے مرضی کی نہیں ہیں اور وہ باتوں سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں جو ان کی مرضی کی ہے تو اس لیے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ابن تیمیہ کو جب کوٹ کیا جاتا ہے تو وہ کن مقامات پر ان کو کوٹ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس کے بھی بعض علماء جو ابن تیمیہ کے فالوارڈز میں سے تو نہیں ہیں وہ ہنفی المذہب ہیں اور ابن تیمیہ کے ان ہارڈکور چیزوں سے اتفاق بھی نہیں کرتے انہوں نے بھی ابن تیمیہ کو بہت ساری جگہوں پہ کوٹ کیا ہے ان جگہوں پہ یہ بتانے کے لیے کہ ابن تیمیہ جیسے آدمی کی بھی یہی رائے ہے جو ایک مین سٹریم علم کی رائے تھی تو اسی طرح میں نے بھی اپنے بعض لیکچرز میں جنات وغیرہ کے سلسلے میں جادو وغیرہ کے سلسلے میں ابن تیمیہ کی رائے کو بھی کوٹ کیا ہے کیونکہ وہ بھی تو علماء میں سے ہی ہیں اسی طرح بعض میں نے سلفی حضرات کو بھی وہاں کوٹ کیا ہے اس کی وجہ یہ تاکہ ان کے بھی پوائنٹ اف یوز لوگوں کو پتا چل جائے کہ اس بارے میں وہ کیا کہتے ہیں آل شیخ وغیرہ جو ہیں اچھا پھر میں نے اسی طرح غیر سلفی احناف کی رائے شوافع کی رائے جہاں جہاں میں دیکھتا ہوں کہ یہ بات بتانے کی ضرورت ہے جیسے کچھ بڑھ جنیرک ٹاپکس ہوتے ہیں ان کے اندر پھر میں سب کی رائے لانے کی کوشش کرتا ہوں اور جو بہت زیادہ جنیرک ٹاپکس نہیں ہوتے تو اس میں مخصوص رائے پیش کرتا ہوں تو بارحال یہ بھی ایک بات ہمارے سامنے ہے تو صوفی آرڈر میں اگر آپ ان کی بات کریں تصوف میں یہ کس طریقت پہ تھے تو یہ قادریہ طریقت پہ تھے یعنی آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ ابن تیمیہ جو ہیں وہ قادریہ طریقت ہیں طریقت میں قادری سلسلے پر تھے اور جو ہے اپنا اماموں میں امام احمد ابن حنبل کے فالور تھے اچھا آپ کو یہ بات بھی جان کے بڑی حیرانی ہوگی بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں بتا کہ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی آخری زمانے میں وہ بھی حنبلی المذہب ہو گئے تھے تو وہ بھی امام احمد ابن حنبل ہی کے طریقے پہ چلتے تھے تو بہرحال یہ مقتصر حالات ہیں ابن تیمیہ کے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ